بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج فہم قرآن کو سبیل چاہیت شست ہے میں بڑے اچھے تاثرات اپنے حبتہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذوق سے اسی طرح وفر ساتھا فرمائے گا آج مجھے ایک ہمارے سہتارے ملک ہیں شریف کوشوں نے بڑا حوصلہ افضاء میسے کیا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے سارا دل آٹھ بجنے کا انتظار رہتا ہے کب کلاس میں جائیں یہ قرآن سے محبت ہے یاد رکھئے قرآن اپنے آپ سے محبت کرنے والے جو قرآن سے وفا کرتے ہیں قرآن ان سے بے وفائی نہیں کرے گا یہ یاد رکھئے قرآن اس کو بہتری صلاح عطا فرمائے گا اور قرآن سے محبت کرنے والا قرآن سے علفت رکھنے والا قرآن سے وفا کرنے والا کسی طرح بھی خالی دابن نہیں ہی گا ہماری کلاس شروع ہو چوتی ہے اب باتیں بالکل مقوب کرنے اور سنجیدگی کے ساتھ اکمل یکسوئی کے ساتھ آپ اُن باتوں کی طرف توجہ فرمائیں جس کے لئے ہم یہاں آتے ہیں اللہ اکبر تھی ہمار سبق یاد کرتے ہیں کچھ یاد رہے صرف اُن کے نام کتنے نام یاد ہیں تعداد بتائیں آپ کو کتنے یاد ہیں آپ جس چیز کے بارے میں بچیں گے اس چیز سے بچیں گے پہلے اس کا پتا ہوگا تو کچھ نہیں گے اس کا نام ذہن میں ہوگا تو ہی بتا پہلے نام یاد نہیں ہے بیٹھیں اور کس کس کو نام چھے نام کس کو یاد نہیں ہے چھے کے چھے نام آپ کو اگر آپ سمائیں عدیم قطف عدیم اور قطف لفظ کو واضح کریں عدیم ہے اور قطف قطف دو لخاف 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 کیا چیز ہے لخاف کیا چیز ہے لخاف جو 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 قرآن کی کتنی صورتیں ہیں کتنی صورتوں میں قرآن جمع ہوا جو دیکھ رہے ہیں سب سناتے وقت دنیا کے کون سے انسٹیٹیوٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کھولا جائے تو بند رکھیں کتنی صورتیں ہیں جی جمع قرآن سامنے 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 ہفتز اور دوسری کتاب بند رکھیں پسورتیں کتاب اشیر رکھیں قرآن کتنے مراحل سے گزر کر اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے کتنے ادوار سے کتنے مراحل سے گزر کر قرآن اصل صورت میں ہم تک پہنچا ہے جس کو آتا ہے ہاتھ جو لپا جی یہ آپ تین مراحل وہ تین مراحل یکے بار دیگرے کون سے ہیں تین ادوار بتائیں کون کون سر دور ہے وہ جی بتائیں اللہ اللہ بار اچھا یہ حافظوں سے سوال حافظ ہی بتا سکے آیت تو کو یاد ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ کل جب بیان ہوئی تو ان کی توجہ بھی سی لیا ہے دوسرا کر دیا گیا کہ آپ یہ زہ بتا کریں آپ کو بھی آگے یہ آپ کے لئے تمہیں بتا دیا یہ ہے کامل سمجھ باشی آسکار باشی آسکار سکتے ہیں سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھا وہ ایک صحابی کا ہم نے نام لیا تھا جو بڑے کم سے صحابی تھے ایک چشمے کے قریب ان کا گھر تھا سن سن کے قرآن کتنا سارا یاد ہو گیا ان کا نام کیا ہے ان کا نام کیا ہے ہی آبت بیس حضرت عمر بن صلی اللہ ماشاءاللہ 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 اچھا دی اکتاریس صحابہ اقراب کے نام بھی بیجے گئے تھے جو کاتبین وحی تھے سب سے زیادہ کس کو نام یاد ہے جو سمجھ سو مجھے زیادہ نام یاد ہے غصرت سے بارہ ورکی یاد ہے بارہ ورکی ترکیب یاد ہے بارہ بارہ سے زیادہ والے ہیں کتنے ہیں کتنے یاد ہیں پھر یاد پر پتہ ہو رہا ہے کتنے یاد ہیں کوئی سے بارہ سے زیادہ آتے ہیں سمجھ 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 سمجھتے ہیں حضرت عیدی رحمت حضرت عیدی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ 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 آپ سن چکے ہیں مرات کی کیا شان ہے اس کی بڑی برکات ہے ایک انگریزی عالم تھا ایک انگریزی عالم تھا مسیحی مذہب کا وہ بیروکار تھا اور بہت بڑا عالم اور کئی سبانوں میں وہ باہر تھا مختلف عدیان اور مذاہب کا مطالعہ کرنا یہ اس کا شدف تھا یہ بہت دور کی بات نہیں ہے یہ ماضی قریب کی بات ہے اسے اس بات کی تلاش پہتی تھی اور وہ مطالعہ میں مذہب رہتا تھا کہ مذاہب عالم میں صحیح مذہب رہتا ہے تھا عیسائی لیکن اس تلاش میں اس جستجو میں تقابلِ عذیان پڑھ پڑھ کر اس جستجو میں رہتا تھا کہ مذاہب عالم جو اس وقت ہیں ان میں سچا مذہب بہت سا ہے صحیح مذہب بہت سا ہے اسی چاند پھٹک میں اس کو بہت شمیل مدد گزر گئی عیسائی دنیا کے جو لوگ تھے اس کے علم کا لوحہ مانتے تھے یہ بہت بڑا عالم ہے بڑا مفقر ہے بڑا جانشور ہے ایک روز اچانک اخبار میں خبر آئی اور اس نے کہا کہ میں نے دینِ اسلام قبول کر لیا ہے اب جیسے ہی یہ خبر آئی تو جس طرح پیٹرول کو آکھ لگے تو وہ بھڑت جاتی ہے نا بس کسی طرح وہ خبر پھیلی اور میڈیا اس کے پاس انٹرویو کے لیے پہنچ گیا سب کا جو سوال تھا وہ یہ ہی تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دینِ اسلام کیوں قبول کر لیا ہے دینِ اسلام کی قبول کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اتنے عدیان کو بڑا ہے ان میں اسلام ہی کو کیوں قبول کیا ہے تو اس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا اس نے کہا کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں پریس سے ہم بائبل کو چھاپ رہے ہیں جو کہ تحریف شدہ ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق جانا گیا ہے اپنی مرضی کے معنی پہنا کر بائبل کو ہم نے چھاپا ہے وہ کہتا ہے کہ پریس میں ایک دھی کاپی نہیں بچے گی ساری کی ساری بیگ جائے گی فروت ہوگی کہتا ہے لیکن اس کے مقابلیں اگر دنیا کے بہتری کاغذ پر اچھے سے اچھے پریس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن شائع کیا جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ ایک مقام پر صرف سیر کی جگہ زبر لگ گئی ہے کوئی جانا غلطی نہیں ہوئی صرف سیر کی جگہ زبر لگ گئی ہے زبر کی جگہ زیر لگ گئی ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا قرآن بک اس ٹالوں کی سیند تو بڑھ سکتا ہے کسی مسلمان کے دھر میں وہ نہیں جا سکتا اور کوئی مسلمان اس قرآن کو قبول نہیں کرے گا کہتے ہیں یہی صداقت یہی حقانیت مجھے پسند آئی اور میں نے اسلام قبول کرے گا اچھا اس کے پیچھے آپ یہ پورا جو کل سے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی جو تدریب ہوئی قرآن مجید کو جو محفوظ کیا گیا قرآن مجید فردان حمید کو تین مراحل سے گزار چکتا ہے اور پھر وہ گوانیوں کا سلسلہ بھی پیش نظر رہے ہیں آدم کا حافظہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل عمین علیہ السلام کے ساتھ دور کرنا بھی پیش نظر رہنا چاہیے یہ ساری مہدت کو پیش نظر رہ کر دیکھئے یہ کس قدر مضبوط بنیادوں پر کام ہوا ہے اور یہ قرآن محفوظ صورت میں ہمارے پاس پہنچا ہے اور دیکھئے اس بات کی صداقت کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَهِنَّا ذَهُونَ حَابِ دُوْدِ بے شک ہم نے اس ذکر کو اس قرآن کو نادر کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہے اب جو کہتے ہیں کہ بطری کھا گئی یہ شیعہ مذہب کی بنیاد میں بتا رہا ہوں آپ کو دس پارے بطری کھا گئی وہاں ضائع ہو گئی یہاں ضائع ہو گئی تو یہ کس قدر کچھی بنیادوں پر یہ باتیں کی جاتی ہیں اس کا سمجھنا قطعا بھی بشکت نہیں ہے آجا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر یہ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اس کو جھڑایا نہیں جا سکتا اگر عالمی سطح پر جیسا کہ قرآن کے ساتھ بے حرمدی کا معاملہ کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے بشمنان اسلام کی طرف سے قرآن نظر آتش کیے جاتے ہیں قرآن کے ساتھ اور بڑی بڑی بے عدمیاں دستانیت کی اجازتی ہیں اگر عالمی سطح پر ایک قانون بنا دیا جائے کہ قرآن کو چھاپنے کے لیے قاضل نہیں دیا جائے گا ہم آج سے یہ قانون پاس کرتے ہیں کہ کسی برس میں قرآن نہیں چھاپا جائے گا دنیا کی اور کوئی کتاب اس چیلنج کو قبول نہیں کرے گی لیکن مسلمان اس چیلنج کو بہوشی قبول کرے گے کرے گے قبول کیوں وہ اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کل میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو کیا حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے فرمایا ہے میں وہ کتاب دینے والا ہوں جس کو قانون نہیں دو سکتا تو ہم پریس کے کاغذ کے تو محتاج نہیں ہیں مسلمانوں کی تو گلی گلی میں حافظِ قرآن ہے مسلمان اس چیلنج کو بہوشی مسلمان قبول کرے گا اور دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ہو یا کسی اور علف کی کتاب ہو وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی لیکن قرآن بحمد اللہ تعالی اس موجزانہ شان کے ساتھ اترا ہے کہ قرآن مجید بھردان حمید کو نئے سیرے سے لکھنا پڑ جائے کتابت کرنی پڑ جائے تو ایک نئی کرو حفاظ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک زبر زیر کے فرق کے ساتھ اس کو دوبارہ کتابت کروا جائے جائے جس کا نظارہ روزان شریف میں نظر آتا ہے کہ نہیں آپ پیچھے صفوں کی صفے ہیں ایک مندرہ سال سورہ سال سترہ سال کا حافظِ قرآن وہ قرآن پڑ رہا ہے کئی ایسے حفاظ ہوتے ہیں جن کی ایک غلطی تو دور کی بات ہے اٹھکن بھی نہیں ہوتی دھوانی کے ساتھ سارا قرآن پڑھ دیتے ہیں یہ کیا ہے ہم نے کہا تھا بچوں کو نہ لے کر آئیں جو لے کر آئے ہیں وہ دیکھ لیں کے آوازیں آ لیں اور یہ جب سوئی میں خلل پڑھتا ہے کل سے کوشش کیجئے بلکہ مبادت ہے اس نہ لے کر آئیں کیونکہ بہت سا بولنے والا میں اپنی میری کبزوری سمجھ لیں کہ ایسی غیر ضروری نقل و حرکت اور ایسی آواز یہ بالکل خلل دالتی ہے وہ تسلسل برقرار نہیں رہتا ہے جو لائے ہیں بچوں کو وہ اب ان کو خموش بھی رکھوائیں اور ببیاں جو ہمارے طلبہ کسی بول رہے ہیں وہ بھی اس غیر ضروری کا مظاہرہ نہ جنے خموشی کے ساتھ آپ رفتگو کو سمجھ فرمائیں قرآن مجید فرقہ حمید کا یہ اجاز ہے کہ قرآن سینوں میں اُترتا جاتا ہے اُترتا جاتا ہے خلیفہ آلہ حضرت حضرتِ اللہمہ سینجد نائم و دیر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ان کی یہ تفسیرِ خزائر و جرفان ترجمہ 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 کے ساتھ آشیے پر چھپی ہے رام چندر کے ساتھ یہ ہندو گناہ رام چندر کے ساتھ ان کا مناظرہ پہ ہوا مناظرہ شروع ہونے میں ابھی حضرت وقت تھا تو اس نے نہ بڑی شیخی بھگارتے ہوئے یعنی بڑی شیخی بھگارتے ہوئے اور اپنے آپ کو نہ بڑا کچھ تیس بار ہاں سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ مولانا آپ میرے ساتھ کیا مناظرہ کریں گے آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی طبق ہے پتہ چل جائے گا کون مناظرہ کرتا ہے کس کی کیا حالت ہوتی ہے تو ابھی طبق ہے پتہ ہے مک شروع اس نے کہا کہ مولانا آپ میرے ساتھ بھلا مناظرہ کیسے کریں گے آپ کے تو قرآن کے پردنا سے پارے مجھے بڑی یاد ہے قرآن کے پردنا سے پارے مجھے زبادی یاد ہیں جب وہ یہ کہہ چکا تو حضرت صدر الفاضل پدر الاماصل علامہ سید نحیم و دیل مرادہ باتی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا قرآن کے تو پردنا پارے یاد ہیں یہ تو قرآن کا ایجاد ہے نا تمہارے سینے میں پھی اتر گیا ذرا ہمارے قرآن کے ایک پارے کی مقدار رامائن بھی سنا دو رامائن یہ ہردوں کی مذہبی کتاب ہے کہا کہ رامائن کہا کہ اتنا حصہ جتنا قرآن کا ایک پارہ ہے آپ جب یہ سنا تو اس کی تو نوائیاں اڑ گئیں پھر حضرت صدر الفاضل رحمت اللہ تعالی نے قرشدار تقریر کی فرمایا کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے کہ تُو نے قرآن کو یاد کریں یہ قرآن کا کمال ہے کہ وہ تیرے سینے میں پھی اتر گیا ہے لیکن تیرے مذہب کی اپنی کتاب ایسی نحوصت بھری کتاب ہے کہ خود تجھے بھی اس کا اتنا حصہ بھی یاد نہیں ہے جتنا کہ ہمارے قرآن کا ایک پارہ ہے یہ بھی قرآن کا ایک حیجاز ہے اللہ ایتے اللہ ایتے تم آج ماندے بھی تو ایتا ہے جلائے بھی تروشی پڑی احمد تجھے میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل کو بلاتے اور فرماتے کہ اس آیت کو بلان جگہ لکھ لو اس آیت کو بلان جگہ لکھ لو دوسرا پرحلہ آیا اہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیشے نظر کیا تھا کہ وہ جو مخریف صحائب ہیں ان سب کو یک جا کیا تھا ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس دور کے محرکات یہ تھے اس کی وجہ یہ تھی اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی تھی تھا اب تیسرہ پرحلہ اور اس کی بنیادی کی جانتی میں نے بتا دی تھی حضرت عثمان غلی کے دور میں یہ کام شروع ہوا بنیادی وجہ کیا تھی اسلام چکے پھیلنے لگا تھا حضرت فروق عزیل رضی اللہ عنہ نے اپنے مبارک دور میں بہت ساری فتوحات تھی ڈاکٹر حمید اللہ حضرت باجی کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تین سو میل کا جو رقبہ ہے نا اوسط تک تین سو میل کا رقبہ اسلام کی فتوحات میں تاخل ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر اب یوں جو ہے اسلامی تعلیمات پھیلتی گئی مختلف قبیلے مختلف لوگ مختلف علاقوں کے وہ دامن اسلام میں آنے لگے اب اسلام میں جب وہ آنے لگے تو ان پر مذہبی اقضام بھی لاغو ہو گئے قرآن بتایا گیا کہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کلام ہے قرآن انہوں نے بھی پڑھنا تھا اب یہ بڑی بنیادی بات ہے اس کو سمجھنا کہ انتہائی ضروری ہے زہادہ پوری توجہ آفرکت رکھئے اب یہ تیسرا جو مرہدہ تھا اس میں ہوتا کہ پہلے دو ترحلوں میں قرآن تو جمع ہو چکا تھا تیسرے مرہدے کے اندر ضرورت یہ پیش آئی کہ کیونکہ پہلاؤں بہت ہو چکا تھا تو اب قرآن مجید حضرت حمید کو ہر قبیلہ جس کا جو لہنہ ہوتا تھا اس کے مطابق قرآن پڑھتے تھے اب ان لہنوں کو ذرا سمجھ لیجئے قرآن مجید کے جو علوم ہے نا علوم القرآن ابھی تک ہم علوم القرآن پڑھ رہے ہیں اصل قرآن پر بحث تو انشاءاللہ یہ کوئی دس بارہ دن گزر جائیں قرآن کی آیتوں پر اس وقت انشاءاللہ پھر گفتگو ہم کریں گے یہ علوم القرآن کی ہی شامع ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا علوم القرآن کی ایک بڑی مارکت العرا بحث ہے اور بڑی مشکل اور تجیدہ بحث ہے اندل علماء بھی اس بحث کو بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے اور واقعہ تر بہت مشکل ہے اس لیے میں اس نشست کے اندر اس بحث کو برکل چھیڑنا نہیں چاہتا کہیوں کو سمجھ آئے گی کہیوں کو اوپر سے گزر جائے گی اور کہی شاید شکوک و شبہات میں پڑھ جائیں یہ بقاعدہ سیکھنے سے یہ چیز آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ حدیث بھی متواتر ہے یہ حدیث بھی اہل علم کے لئے خصوصی یہ حدیث بھی متواتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کو سات حروف پر نادل کیا گیا قرآن مجید کو اب ان سات حروف سے کیا مراد ہے یہاں سے بحث کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے تو بعضوں نے یہ کہا کہ اس سے سات لہجے مراد ہیں سات ارات مراد ہیں اور پھر ایک طریل بحث ہے میں آپ کو مختصر یہ بتاؤں علماء نے نہیں کہا کہ اس سے مختلف لہجے مراد ہیں مختلف لہجے عرب کی اندر مختلف قوائل کی مختلف لہجے رائج تھے عربی زبان تو سب میں مشترک تھی زبان کی حد تک مشترک تھی اس کے قوائل بھی ایک ہی تھے سرفی نہ ہوئی قوائل سب ایک تھے صرف لہجے کا اختلاف تھا ان کی وہی شکل تھی جو آج اردو اور انگریزی زبان کے آپس میں کچھ اختلاف بھی ہوتی ہے لسانیات سے جس کا تھوڑا بہت بھی شغف ہے نام وہ اس بات کو جانتا ہے میں ہم چونکہ اردو دان ہیں میں آپ کو اردو کی جن مثالیں دے دیتا ہوں مختلف علاقوں کے مختلف لہجے پہتے ہیں لفظ لکھنے میں ایک طرح ہی لکھا جاتا ہے لیکن بولنے میں اس کی ادائیگی میں بڑا سا فرق ہوتا ہے مسئلہ یہ بڑا مشہور ہے آپ ہندوستان میں دیکھیں قردو بولی جاتی ہے جس کو وہ ہندی بھی کہتے ہیں نا اس میں بھی ہے وہ قردو زبان ہی کا اس کی جو خالص ہندی ہے وہ تو الگ ہے نا لیکن بولتے قردو کسی انہی الفاظ کو بہت سارے الفاظ کو ادا کرتے ہیں لفظِ حضرت لفظ کیا ہے جی اب لفظِ حضرت کو لکھا جاتا ہے حابات جو عربی کا ساتھ ہوتا ہے یہ حضرت لیکن ہندوستان میں اردو بولتے ہوئے یا ہندی کہلے بولتے ہوئے وہ اس کو بولنے میں حجرت بولتے ہیں کیا بولتے ہیں حجرت یہ مجھے چونکہ نا صرف یہ کی کتابوں میں پڑھ بلکہ خود سن کر بل مشافہ سن کر مجھے یاد ہے جب میں عرب امراض میں گیا وہاں پر ہندوستانی کچھ لوگ ملے رہا جب بندلہ دیش کے تو وہ یہ کہتے ہیں حجرت ہمارے عامی تشریف میں حجرت لکھتے حضرت ہیں سمجھ میں کیا ہے یہ تقریب فہم کے لئے میں نے ایک ہی لفظ لیا ہے انشاءال آپ کو سمجھ جائے گی یہ دیکھیں لکھنے میں کیا ہے حضرت آپ اس کو حضرت ہی کہتے ہیں حجرت تو نہیں کہتے ہیں اچھا لکھیں گے وہ بھی یہی لیکن جب اس کو بولیں گے تو یہ تلفز ادا کریں گے حجرت بھرینی شریف سے ایک صاحب آئے سمجھ میں آلہ حضرت امام حضرت وہ وہاں مدب جو ہندو بھی ہیں وہ جانا ہو نا بھرینی شریف آلہ حضرت کے محلے میں آلہ حضرت کے مدار پر ہو گیتے ہیں بھئی بڑے حضرت کے دربار پر جانا ہے آئیے وہ جب وہ پانکے والے ہوتے ہیں سواری والے بڑے حضرت کے مدار پر جانا ہے آئیے اب ہم سے یہ تلفز مشکل بِت تکلف ادا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا لہجہ کیا ہے حضرت والا اس کو ہم بِت تکلف ادا نہیں کرتے بلکہ بلکل سلاست کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں لیکن حضرت کہنے کے لئے مجھے تھوڑا سا وہ تصمدوں کرنا پڑ رہا ہے بناور سے بول سمجھانے کے لئے تو یہ ہوتا ہے لہجے کا فرق عرب میں بھی اسی طرح لہجوں کا عام روایت ہے عرب کے ساتھ بڑے قبیلے تھے جو کہ فسیب و قلیق تھے ان ساتھوں کے لہجے مختلف تھے مثال کے طور پر ایک قبیلہ کا وہ ال کو ام پڑھتا تھا ال کو ام ال ہوتا ہے نا ال وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں ام لکھا ال ہی تھا یہ دیکھیں جیسے یہ آپ دیکھیں گا ال ہم دو کیا لکھا ہے ال ہم دو کہ ہم پڑھ دیں کیا پڑھیں ال ہم دو وہ لکھا تو یہ ہی تھا لیکن پڑھتے اس کو کیا تھے ام حمد ام حمد ام حمد ام حمد للہ رب العالم سمجھے نہیں پہلے تو یہ ہے لہجے کا فرق ال کو ام پڑھتے تھے ایک اشہور حدیث ہے نا لائسا من البر سیام فی سفر اب وہ اس کو کیا پڑھتے تھے لائسا من البر ام سیام فی سفر مشکل ہوگی پہلے شروع میں کہا تھا یہ پڑی مارے کر تو دھرا بحث ہے تھوڑی مشکل بحث ہے صرف سمجھ لیں ایتری سمجھ آگئی یہ نہ بھی سمجھ آئے سمجھ لیجئے کہ مختلف لہجے تھے ایک لہجے پر جو کہ لغتِ قریش تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لہجہ تھا اچھا ایک اختلاف اس میں یہ بھی ہے ایک قبیلے میں پڑھا جاتا تھا نستعید ایک قبیلے میں پڑھا جاتا تھا نا نستعید ہے وہ بھی درست اور یہ بھی درست کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے عربی میں اور عربی زباد بڑی مسیح ہے یہاں چلے بات آگئی مغتادو جو جامعہ کے طلبہ بیٹھیں یہاں یہ چھٹے پانچ میں چوتھے ترجے والے جو ہیں نا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب علم بھی ضرور پڑھے آپ کیا ہے اس میں مرانہ آپ نے پڑھی ہوگی کس موضوع پہ بتا دیں ان کے فائدے کے لئے اعلیٰ اعربی زبان کی اس میں جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے خاصیت اعربی زبان جیسی پیاری مبارک زبان ہے اس کی اس کے خصائص بیان ہوئے المبین کا مطالعہ کریں جو طلبہ ہے نستعین ہے لغتِ قریش ایک لغت میں نستعین پڑھا جاتا ہے اسی طرح مشہور آیت ہے نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اس کا ایک لغت انفاسِكُمْ ہے ٹھیک ہے یہ اختلاح اچھا وَدُّحَا وَلَّيْرِ اِذَا سَجَا یہ لغتِ قریش ہے ایک اس کی قرار کیا ہے وَدُّحِي وَلَّيْرِ اِذَا سَجِي یہ بھی درست ہے لیکن ہم جو پڑھیں گے وہ ہی پڑھیں گے اس لئے آپ میں سے بہت ساروں نے سنوں گا بعض اوقات بعض قرآ کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ قریشات جو ہیں سَبْعَ اَشْرَ کے قریشات ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دس قرارتوں کا علم حاصل کیا ہے وہ دسوں کی دسوں قرارتیں ان کو جارتی ہیں ٹھیک ہے ان کا عالم ہونا بھی بڑی بات ہے لیکن اصول یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر جو قرارت پڑھی جاتی ہے اسی قرارت کو پڑھا جائے گا ورنہ دیکھیں آپ تلابت ہو رہی ہو وَدُّحَي وَلَّيْرِ اِذَا سَجَا حافظ تو حافظ رہی ہے تو عام لوگ جو حافظ نہیں ہیں انتنی مرتبہ سنواتے ان کو بھی بتائیں کہ اس کا تلفظ یہ ہے اب اگر کوئی دوسرے لہجے ٹھیک ہے وَدُّحِي وَلَّيْرِ اِذَا سَجِي اور لوگ اس کو پکڑ کے بارنا شروع کرتے ہیں آگے سمجھ پڑھتے ہیں اچھا ہم کون سی قرارت پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم جو قرارت پڑھتے ہیں سات قرارت مشبور ہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے تین اور شامل کریں تو دس بردہ ہم جو قرارت پڑھتے ہیں اس کا نام ہے یہ قرارتِ آسِم قرارتِ قرارتِ آسِم بروایتِ حفظ ہم یہ والی قرار پڑھتے ہیں قرارتِ آسِم بروایتِ حفظ اچھا یہ سمجھ آگیا استلاف پہلے لکھنے میں بھی آپ کو سمجھا ہوں جی سنت اللہ صدقی اوپر مونی میں سے ایک حرد ہے ایک حرد ہے ایک قرارت سمجھ لیکن ایک حرد ہے اچھا اس بھی تو اشارہ ہے نا جو پسینے نکال دیتی ہے جب تاختیر کرنے ہوئے تو پڑھا میں نے پڑھا 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 اچھا لہجوں کے فرق یہ جو دیسرا دور ہے نا دیسرا دور جس میں جب میں قرآن ہوا اس کو سمجھنے کے لئے چونکہ یہ بحث تھوڑی ضروری تھی اس لئے میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کا تعرف کروایا ہے جس کو شوق ہو علوک القرآن کا شوق ہونا چاہئے یہ ہم نے میرا جو ذہن تھا نا شروع میں وہ کیونکہ میں نے جب اس پر سوچا اور کیا سارے موضوعات کو ذہن نشیل کرتے تو دو مہینے کا خوز کروانے کا کیوں نہیں تھا ایسی ہم نے کہا تھا دو مہینے کیا کروائیں گے کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بحث جب ایک چھیڑتے ہیں تو کئی کئی دن میں مطلب ہوتی ہے اگر وہ بحث چھیڑ لو نا جی یہ والی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن سات روم میں ناظر ہوا اس کی شراب پھر اس کے متعلق کیا کیا کچھ اس کی فاہم کے مطابق لاکر گفتگو کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے تو اتنا سمجھ لیجئے مختلف لہجے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیونکہ اسلام کو پھینٹو تھا اب کیا ہوتا تھا لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ لیتے تھے کوئی پڑھ رہا ہے الحمدللہ کوئی پڑھ رہا ہے ام حمدللہ تو وہ جو دوسری قرآن تھا وہ میں تنازعات شروع ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا شورا بٹھائی بیٹھ کر فیصلہ کیا اور اس کام کی جو ہے نا سیرہ شدید آپ کے ساتھ جاتی ہے اسی لئے آپ کو جامع قرآن کہا جاتا ہے یہ وجہ ہے آپ کو جامع قرآن کہنے کے حالات قرآن تو حضرت صدی کے پر نہیں جوا کیا تھا لیکن آپ کو جامع قرآن اب جو قرآن جمع ہوا ہے اس کی کیونکہ ضرورت پیش آئی کہ اس کو ایک لغت پر کتابی صورت میں جمع کر دیا جائے اور باقی کسی اور لغت میں پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ کام ہوا تھا تیسرے مرحلے کے اندر تیسرے مرحلے کے اندر یہ کام ہوا اور یوں قرآن جو ہے وہ ایک لغت پر جمع اچھا جی کل میں نے گروہ میں آپ کو ایک چیز بھیجی تھی اچھا جمع قرآن کی خصوصیات لکھ لیں جمع قرآن کی خصوصیات اس دور میں جو قرآن جمع ہوا تھا اس کی خصوصیات جن کا خاص طور پر سیاہ لکھا گیا تھا نمبر ایک پورے قرآن کو ایک مصحف یعنی کہ جلد میں مرتب دیا جائے یہ اس جمع کی جمع عثمانی کی یہ خصوصیت ہے کہ پورے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کر دیا گیا پورے قرآن کو پورے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیا گیا وہ تو قرآن بھی کیا تھا وہ ہوا یہ تھا عہد صدیقی میں جو قرآن جمع ہوا تھا اس کو کیا کیا کہ جہاں جہاں سے جو جو آیت ملی اس کو لے کر جمع کر لیا گیا اور اس کے مختلف صحیفیں بنا لیے جائے ایک حضرت صدیق اکبر کے پاس رہا پھر حضرت فروع آدم کے پاس پھر حضرت حفظہ کے پاس آخر میں جو وہ میں نے ٹیبل بنا کر بھیجا تھا اس کے ذریعے صحیح سمجھ آئے گی ابھی آپ یہ لکھیں نا خصوصیات پھر میں بتاتا ہوں ان دونوں میں فرق کیا تھا نمبر دو مصحف عثمانی کے علاوہ کسی بھی لغت مصحف عثمانی کے علاوہ کسی بھی لغت میں قرآن پڑھنے پر پبندے لگا دی گئی مصحف عثمانی یعنی وہ مصحف جس کو حضرت عثمانی رضی اللہ تعالی کو نے جمع کیا تھا اس کے علاوہ کسی اور لغت میں قرآن پڑھنے پر پبندے لگا دی گئی تیسری خصوصیت اس مصحف کی یہ ہے کہ مشہور اور مرکزی شہروں کی طرف مشہور اور مرکزی شہروں کی طرف اسی مصحف کی نقل روانہ کی گئی مشہور اور مرکزی شہروں کی طرف اسی مصحف کی نقلیں روانہ کی گئی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ تمام صورتوں کو باہمی ترتیب سے لکھا گیا تمام صورتوں کو باہمی ترتیب سے لکھا گیا یہ جو ابھی ترتیب ہے نا اسی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا نمبر پانچ اس مصحف کی پانچویں خصوصیت اس خدمت کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خدمت کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیحی بنیادوں پر منتخب دیا گیا اس خدمت کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیحی بنیادوں پر منتخب دیا گیا کونکہ آپ کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ دورِ صدیقی کے صحائف جمع کرنے والے بھی تھے دورِ صدیقی کے صحائف جمع کرنے والے بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دورِ قرآن کے سامے بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دورہِ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دورہِ قرآن کے سامے بھی تھے یعنی آپ نے آخری دورہِ قرآن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبیلی افیر نے دو مرتبہ کیا اس کو سننے والے بھی تھے سبحان اللہ دور عثمانی کی حکمتیں اور ہیں لکھئے نمبر ایک مسلمانوں کو اختلاف قرآن کے فتنے سے محفوظ رکھنا پہلے ایک منہ مسلمانوں کو اختلاف قرآن کوئی جو لہنوں کی وجہ سے پڑھ رہا تھا اختلاف ابھی میں آپ کو وہ سمجھا جکا کہوں گے مسلمانوں کو اختلاف قرآن کے فتنے سے محفوظ رکھنا نمبر دو مسلمانوں کو اجتماعیت پر قائم رکھنا مسلمانوں کو اجتماعیت پر قائم رکھنا نمبر دن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا لکھ لیا اچھا اب آئیے جی یہ میں نے وہ اس طرح اس میں لکھا جس طرح میں لکھ پہ بہجا تھا ایک درمیان میں لائن لگائی تھی جس نے نہیں لکھا وہ بھی لکھ لیں اور اس کو سمجھ بھی لیں لائن لگائیں درمیان میں ایک طرف لکھئے جمع صدیقی اوپر دوسری طرف لکھیں جمع عثمانی یہ بڑی اہم چیز ہے یہ تقریب فاہم کے لیے بڑی آسانی کرنے کے لیے یہ جدول ہے اس کے ذریعے بڑا سمجھ آجے گا اچھا جی سیدنا صدیقی اکبر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قرآن جمع ہوا اس میں وہ کیوں جمع کیا گیا زائم ہونے کے خوف سے جمع کیا گیا لکھئے زائم ہونے کے جمع کیا گیا اس کے سامنے لکھیں جمع عثمانی والے اس کے برابر میں فتنے سے بچانے کے لیے لکھا گیا دونوں کا فرق مولا نا جی واضح ہوا اب اس کے برابر میں لکھی ہے جی جمع عثمانی والے خانے میں فتنے سے بچانے کے لیے لکھا گیا یا جمع کیا گیا جو بھی کہہ رہے ہیں اچھا جی دوسری بات ان دونوں میں فرق کی دوسری بھی ساتھ یہ جمع صدیقی والے خانے میں لکھے مقصد صرف جمع قرآن تھا مقصد صرف جمع قرآن تھا یعنی قرآن کو جمع کرنا تھا مقصد صرف جمع قرآن تھا اور اس کے برابر آپ نے لکھنا ہے جمع عثمانی والے خانے میں یعنی جمع قرآن کے ساتھ ساتھ وہاں دوسرا مقصد تھا وہ کیا تھا مقصد ایک لغت پر جمع کرنا تھا مقصد ایک لغت پر جمع کرنا تھا اچھا جی وہ سوال جو آپ نے کیا تھا حضرت تو ایسے کرنی یہ تیسرا جو آپ نے لکھنا ہے نا جی ملی جلے کہ جمع صدیقی والے خانے میں لکھئے مختلف صحائف کو مختلف صحائف کو یک جا کیا گیا مختلف صحائف کو یک جا کیا گیا اور اس کے بلکل سامنے لکھیں کہ صحائف سے مصحف مرتب کیا گیا کیسے اب صحائف کیا تھے وہ جو صحائف تھے وہ مختلف لوگتوں پر تھے وہ جو صحائف تھے وہ مختلف لوگتوں پر تھے ساری لوگتیں ان میں جمع تھی پہتاکی سمجھے پہلے کیا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن شریف جمع کروایا تھا مختلف صحابہ کے پاس ان کے کسی کے پاس دو آیتیں تھی چار آیتیں تھی چھ آیتیں تھی ایک صورت تھی دو صورتیں تھی ان کو لے کر تو مختلف صحائف بنائے گئے مختلف تھے ان میں لوگتوں کا امتیاز نہیں تھا اسی لئے تو ہر قبیلہ اپنی لوگت پر پڑھ رہا تھا جب سرکار نے لکھوائیت آیا تھا سرکار نے پہتے ایک ہے لکھوائیت سبی کے ایک جس میں لکھائیت اب سبھی نے آیت ایک لکھیں آیت کی بات میں لہجے کی بات ہو رہی ہے آیت کوئی تھی لہجہ میں کوئی تھی نہیں لہجہ ہر قبیلہ ہر قبیلہ اپنے لہجے پر اس کو پڑھتا تھا وہ نقول جب گئی نا جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں ایک پڑھ رہا ہے نستعین تھوڑے سے وہ اور قبیلے تک ہو گئی وہ نستعین پر رہے ہیں تو مختلف صحائف سے اب اس کے سامنے لکھئے صحائف سے مصحف مرتب کیا گیا تھا صحائف سے مرتب کیا گیا تھا آگے آجائیے چوتھی اس کی بات لکھیں آیات کو ترتیب سے لکھا گیا جمع صدیقی میں آیات کو ترتیب سے لکھا گیا اور جمع عثمانی میں کیا ہوا اسی کے سامنے لکھیں صورتوں کی بھی ترتیب کر دی گئی سورتوں کی بھی ترتیب کر دی گئی یہ لکھیں جو پھر ایک اور بات آپ کو میں سمجھاؤ دیکھ لیا جی اچھا جی یاد رکھئے ایک اب ہیڈنگ دے لے لکھنا چاہیں تو یہ اختیارہ جو لکھنا چاہیں وہ لکھ رہی ہے باقی سمجھنا اس کو ضروری ہے یہ بات سمجھ جیسے تاتھ کر دی گئی ہے آیات کی اور سورتوں کی جو ترتیب ہے آیات اور سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے آیات اور سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے توقیفی تے باؤ آف دو رکھتوں والی یہ فے یہ تے اور باؤ لکھیں تو قیفی خبوش نہیں خبوش پہلے اس بات کو سمجھے توقیفی کیا ہو توقیفی کا جو انہوں نے معنی کیا ہے نفس سے بری ہے لیکن ہم یہاں استلاحی بات کریں توقیفی کہتے ہیں کس کو ہے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ جس میں انسانی عقل کو دخل نہ ہو جن میں انسانی عقل کو دخل نہ ہو ان کو امر توقیفی کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں امر توقیفی انسانی عقل کو جن عمور میں دخل نہ ہو اور وہ کیا ہوں قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہوں مثال کے طور پر عبادتوں کی خیفیات آیت قرآن کی ترتیب اور عبادات کی معین مقدار جیسے نمازوں کی تعداد بھئی فجر کے دو ہی فرض کیوں ہیں انسانی عقل کو ہے اس میں کوئی دخل کہ وہ تیہ کر سکے دو فرض کیوں ہیں زہر کے چار فرض کیوں ہیں اثر کے چار کیوں ہیں مگر میں پھر تین فرض کیوں ہیں شریعت کا حکم ہے یہ ہوتا ہے امر توقیفی اسی طرح زکاة کی مقدار کہ وہ مال کا چالیس ماہ حصہ دینی ہے مال کا چالیس ماہ حصہ دینی ہے اب اس میں عقل کو کوئی ہے دخل کہ عقل اپنے گھوڑے دھرا سکے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے بس دینی ہے اسی طرح یہ جو آیات ہے نا جی آیات کی جو ترتیب ہے صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ بھی توقیفی ہے اس میں ہوا کیا تھا سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصحف شریف تیار کروایا اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو کے حکم رسول اللہ کی ہدایت اور جبریل امین علیہ السلام کی بیان کے مطابق جو آیت یہ وہی ترتیب ہے جو ترتیب لوہ محفوظ کی ہے اس قرآن کی ترتیب وہی ہے ٹھیک ہے جناف اچھا جی اگر یہ اتراز کیا جائے یہ اتراز کیا جائے اور کرنے والوں کیا بھی ہے کہ قرآن کی ترتیب توقیفی کیسے ممکن ہے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ یہ ثابت چھوڑا ہے اور اس میں اپنے اپنے گھتا کرنے والوں نے اپنی مرضی سے نہ کر دیا ہو یہ ایک سوال اگر کیا جائے بھئی اس کی جو ترتیب ہے یہ توقیف ہی کیسے اس کا جواب یہ دیا جائے گا جیسے کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتبین وحی کے سردنا ہیں سردار ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دورہ قرآن سنا ہے اور وہ خود حافظ قرآن ہیں وہ خود کیا ہیں جب وہ دورہ انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مطابق کیونکہ حجب بھی جمع قرآن کا سلسلہ ہوا ہے دورہ صدیقی میں ہو یا دورہ عثمانی میں جو سب سے نمائی ہستی رہے ہیں وہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہے ہیں ان پر اس قدر کے دماغ تھا اچھا عمرت یہ صورتیں تو قیفی ہیں کہ اس پر احادیث سے کئی دلائل پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مرگی ہے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات سو سوتے تو سوری سے پہلے سورے کل ہو اللہ شریف سورے فلق سورے ناد پڑھیں بتائیں یہ وہی ترتیب ہے کہ نہیں جو قرآن میں ہے وہی ترتیب ہے جی اسی طرح اور احادیث مبارکہ میں بھی کئی سورتوں کے بارے میں ترتیب کا ذکر آیا ہے تو یہ تو قیفی امر ہے ٹھیک ہے یہ کسی نے اپنی طرف سے گھاڑے تر نہیں دکھا سبق ہمارا تو تھوڑا سا رہ گیا ہے لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے ولہ حالا کچھ چیزیں ہم شاہدہ کر رہے ہیں بس تھوڑی شیر ہے کہ یہ ترتیب کی دو قسمیں ہیں وہ بلکہ اس کو میں گروپ پہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں زیادہ خوش کر دیں نیکس لو انگاوید سوید ریشنٹ کر دیں اور کون لوگیں ہیں ہمیں لکھتے ہیں سب کی لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں وقت کی ببندی انشاءاللہ ہمیں کہاں نہ ہوگی تو ہوگی کال انشاءاللہ ان نئے موضوع کے ساتھ اچھا لیے کال بودھ ہے ہمارے اسی مسجد میں ہفتہ بار دس حدیث شریف ہوگا ہے حدیث کی کتاب چل رہی ہے شمائل المحمدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے خسائل حضور کے شمائل نبی پاک کی استعمال کی چیزیں کیا کیا تھی نبی پاک کا لباس کیسا تھا حضور کا رہن سہن کیسا تھا ایک چیزوں پر مشتمل یہ شمائل خسائل ہوتے ہیں عشاء کی بورت بار درس ہوتا ہے تو آپ کو بھی دعوت ہے آپ میں سے بہت سارے جلدی آ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ تو کل اگر جس سے بند پڑے ممکن ہو تو جلدی آجے درس میں درس کی بارا ہماری انشاءاللہ کلاس بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا نورتہ فرمائے مصطفیٰ آجانی رحمت بھی لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت بھی لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت بھی لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے قرآمت بھی لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کریں آرزا مجھ سے خدمت کے قدسی کریں آرزا مصطفیٰ جانی رحمت بھی لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت بھی لاکھوں سلام سے خدمت کے قدسی شمائے بز میں ہدایت بھی لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کریں آجانا شمائے بز میں ہدایت بھی لا یقین ایک میں ہدایت بھی لاکھوں سلام موسیقی